بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمہ اللہ ہے انتم مؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو مؤمن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اولئیک ہم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم یہی سچ مؤمن ہے اور ان کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت مؤمنوں کی ایک جمعات ناخوش تھی وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑا کرنے لگے گویا موت کی طرف ہاں کے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَا أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَدَا بِرَالْكَافِرِ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لئے مغلوب ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوقت یعنی بے ہتیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑھ کاٹ دے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبُطِيلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِيمُونَ تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخش ہی ہوں اِذْ تَزْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرُدِفِينَ جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اتمنان حاصل کریں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَاءَ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرُبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقُدَامِ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو اشارت فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کے ثابت قدم رہیں میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کی پور پور توڑ دو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ سزا اس لیے دی گئی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارُ یہ مزا تو یہاں چکھو اور یہ سمجھ لوگ کے کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے اے اہلِ ایمان جب میدانِ جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیت نفیرنا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا لِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَنِ الْمَصِيرِ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لئے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے اس سے پیت گھڑے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کی غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے نبی جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے یہ غرص تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح عازمہ لیں بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے وَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ہوا بھی یوں ہی اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَمْتَهُو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر نافرمانی کروگے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے